موسیقی ویدیش سے آتے ہیں ٹریننگ ویدیش سے ملتی ہے ہتھیار ویدیش سے آ رہا ہے اور ہندوستان میں اسے کیسے نپٹا جائے اسی پہ بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ میں جنرلیلیس پی سنا ہے آپ کا بہت بہت سواغت ہے پچھلے اپیسوڈ میں تو ہم نے بات کی کس طرح سے پولٹیکل پروٹیکشن ملا ہوا ہے ان کی میتھاڈالوجی کیا ہے لیکن بینا پیسے بینا مدد بینا ٹریننگ کے تو کچھ ہوتا نہیں یہ کہاں سے سب سمرتھن اس کو ملتا ہے ایک بیہار میں کہاوت ہے ناش بندریہ نات پیسہ دیو پانچ تو یہ جو پورے جو قاتنک واد کا دنگا کا جو مکھ لیڈر ہے وہ ہے پاکستان اب میں آپ کو بریک گاؤن بتاتا ہوں کہ کیوں پاکستان نے یہ جہادی کا راستہ لیا چیاہول حق نے ریلائز کیا کہ ہم بھارتی سنہ کو ہرا نہیں سکتے مشرف نے بھی اس بات کو ریلائز کیا تو جیاہول اور مشرف کے ٹائم میں یہ سوچی ہوئی رنیتی تھی تھاؤزن کٹس والے تھاؤزن کٹس بلیڈ انڈیا بائی تھاؤزن کٹس کیا کرو مشرف نے تو کہا تھا ہندوستان کے مسلمان تو ہمارے اسیٹ ہیں یہ ہم کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ہمارا کام خود کر دیں گے ہم کو خالی سپورٹ کرنا ہے مطلب مشرف کے جمانے سے ہی یہ پوری ساجس رچی گئی ہوا کیا کہ جب افغانستان میں روس بیڈراؤ کر گیا تو جتنے جہادی تھے اس کو مشرف ان کمپنی جاہول کپنی نے ڈائیورٹ کر دیا ہندوستان کے طرف عمران کھان خود پچیس ستمبر انیس کو بولتا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور آئی ایس آئی الکیدہ کو ٹرین کر دیئے مزافرہ باد کٹلی میں سب آتنک وادیوں کو ٹرین کیا جاتا ہے عمران کھان نے خود کہا کہ چالیس ہزار آتنکی پاکستان میں بیٹھے ہیں جن کو ہم ٹرین کر چکے ہیں ہندوستان میں گھوچنے کیلئے وہ بھی پچیس ستمبر دوہزار اونیس کا اسٹیٹمنٹ ہے عمران کھان کا تو اس کے بعد پاکستان آرمی نے کیا سوچا کہ یدی ہم کو اپنی جو چیزوں کو آؤٹسورس کرنا ہے تو پاکستان آرمی تو لڑ نہیں سکتی وہ تو بنیا آرمی ہے وہ تو جنرلز لوگا یاشی کرتے ہیں بناتا ہے کوئی بزنس بزنس کرتا ہے مور دن پینسٹھ انجیو چلاتا ہے سینہ انڈا تک بیجتا ہے بکرید میں بکرا بیجتا ہے وہ سینہ کیا لڑ گیا ہم سے تو آؤٹسورس کیا کیسے آؤٹسورس کرو بھائی اس کا میں بتاتا ہوں سٹرکچر تو لسکرے توبہ کو انبورڈ لو لسکرے توبہ جب رڈار میں آئے یونیٹی نیشنز کے تو جی ایوڈ بنا دو جو ویدیش سے پیسہ آیا جو بھکم میں وغیرہ ہوا تھا وہ پیسہ جی ایوڈ کو ٹرانسفر کر دو وہ جی ایوڈی پیسہ جی ایوڈی جو ہے وہ سب پیسہ آتنکبادیوں کے استعمال کیا مطلب جو اپنے دیش واسیوں کے ساتھ دروہ کر سکتا ہے جو ویل فیر کے لیے بھکم وکٹیمز کے لیے پیسہ آیا تھا وہ انجیو کو دے دیا حافظ سعید کو دے دیا اور وہ آتنکی کو دیا یہ ہے پاکستان کا رول اس کے بعد جو کھیل شروع ہوتا ہے ایک ایوڈیشن ہے ساؤتھ ایشیا تیریزم پورٹل اس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے یہ پورٹل ساؤتھ ایشیا کے اندر کون کون سی آتنکی گتیویدیاں چلتی ہیں کون کون نورنیشن کس طریقے سے وہ آپریٹ کرتا ہے تیریزم پھیلاتا ہے اس کو مونیٹر کرنے والا ایک سنگٹھن ہے اس سنگٹھن نے کہا ہے کہ ہندوستان کے اندر پچھلے بیس سال سے ایک سو اسی آتنکوادی سنگٹھن فنکشن کر رہے ہیں ایک سو اسی آتنکوادی سنگٹھن ہندوستان میں ہیں جیسے پی ایف آئی ایک ہے ایسے ایسے ایک سو اناسی اور ہیں مائی گاڈ یہ تو بہت بھینکر ڈسکلوزر ہے ڈسکلوزر ہے یہ تو بہت بڑی چنوٹی ہے ایک دم اب کچھ کچھ میں نام بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کون کون سنگٹھن ہے کہاں سے ہم لوگ کو خطرہ ہے آپ پوپلر فرنٹ ایف ہنڈیا کی بات کیجئے البدر کی بات کیجئے حرکت الجہادی اسلامی کے بات کیجئے ایچ ایو جی آئی کے بات کیجئے انڈیا مجاہدین کے بات کیجئے جو بینڈ ہے جماعت اول انصر کی بات کیجئے دکترن ملت کی بات کیجئے اسلامی فرنٹ کی بات کیجئے سمی کی بات کیجئے اسلامی کی رسرچ فارمڈیشن آئی ایر ایف جو جاکر نائک کا ہے اور پیس ٹی وی نیٹ ورک جو جاکر نائک کا ہے پلس رہنگیاز اور بنگلہ دیشی یہ جو گینگ ہے یہ جہادیوں اس کا فرنٹ ہے دنگا کرنے کے لیے یہ فرنٹ لوگ ہیں اس کے پیچھے پاکستان ہے ٹیرر فنڈنگ ہے وغیرہ وغیرہ اب سوال ہوتا ہے کہ پاکستان کی آرمی کرتی کیا ہے پاکستان کی آرمی ریکروٹ کرتی ہے مزافرہ آباد اکوٹلی میں ٹریننگ دیتی ہے ٹریننگ تین کیپسل کورسز ہوتے ہیں پہلے جنرل اورینٹیشن اس کے بعد سپلائز ویپن ٹریننگ تین سٹیج میں ٹریننگ دی آتی ہے اس کے بعد ان کا ممبرشپ ڈرائیو ہوتا ہے ترہ ترہ کے اور لوگ کو جوڑو پھر سلپر سلس بنائے جاتے ہیں ہندوستان کے اندر جو ابھی نکل رہے ہیں جو ابھی نکل رہے ہیں جو چوہے بل سے نکل رہے ہیں وہ سلپر سلس بنائے جاتے ہیں اور سلپر سلس میں ہو سکتا ہے حمید انساری بھی صدس ہو کئی لوگ ہیں اس کے صدس بولیوڈ کے لوگ صدس ہیں یدی پاکستان میں ایک ٹرک اترتا ہے تو وہ کون بولیوڈ کا ایکٹر تھا کہ کتنے کروڑ پیسہ دیا ہندوستان میں تو بھکم پایا تو پیسہ نہیں دیا صحیح بات ہے پاکستان کے لیے پیسہ دیا اس کا مطلب یہ سب سلپر سلس کے صدس ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سلپر سلس جو تیار کیے جا رہے ہیں آج کے جوانے میں آپ نے کہا مجفر آباد میں جو ہے وہاں پہ مجفر آباد کوٹلی وہاں پہ ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن ابھی جو پی اے فائی کے طرف سے یا پھر جو گورکپور میں جو آتنکی جو حملہ کر رہا تھا مندر کے اندر گھس کے ان لوگوں کے آپریسن سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو منٹل اورینٹیشن کا کام ہوتا وہ نیٹ پہ ہی ہو جاتا ہے ابھی جو نجام آباد ہو یا پھر پھلواری صریف ہو پٹنا وہاں آمس ٹریننگ دی جا رہی ہے مطلب آلریڈی یہ جو پاکستان آئی ایس آئی اور جو جہادی سنگٹن کا جو ٹریننگ پروسس جو ہے وہ آلریڈی ہندوستان میں ہو رہا ہے اور بیہار میں تو پندرہ ہجار کی سنگھیا بتائی جا رہی ہے کہ جتنا ان کی ٹریننگ ہو چکی تو یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یہ جو ایک انسٹرکٹرز ہیں ان کا جو کیڈر ہے وہ پاکستان میں ٹرین ہوتے ہیں پھر یہ انسٹرکٹرز کا کیڈر جو ہے پورے ہندوستان میں بھیج دیا جاتا ہے پھر یہ انسٹرکٹرز بن جاتے ہیں اور پھر آگے چلاتے ہیں پھر یہ پورا سب کو سکھاتے ہیں ہاتھیار یہ کرنا کیسے کرنا سابوٹاج کیسے کرنا بم کیسے بنانا یہ ہے گینگ نیٹرز تو اس کا علاج کیا ہے بتاتا ہوں کچھ اور بندوں پر کروں گا تو یہ ایک کپ کرتے ہیں ان کو ٹرین فنڈنگ دیا جاتا ہے پھوڑے کراؤڈ میں کیسے مکس کر جانا ہے کیا کا طریقہ ہے لون وولف ٹیکنیک ہے کیسے کرنا یہ سب ان کو سکھاتے ہیں تو سوال پیدا ہوتا ہے اب علاج کیا ہے علاج میری سوچ کے انسار چودہ پوائنٹ ہے اب میں پوائنٹ بائی پوائنٹ چلوں گا اس میں ہو سکتا ایک دو پوائنٹ اتنا میں کنٹروورشیر بول دوں لیکن میں تو بھارت ماتا کا سپوٹ ہو میں تو مو کھولوں گا یہ دی میں دیکھوں گا میری بھارت ماتا خطرے میں ہے تو لوگ میری کتنا بھی نیندہ کر لے میں نیڈر ہو کے مو کھولوں گا کیونکہ آپ کے چلن کے مادیم سے میری سوچ یہ دی پورے دیش میں گوزتی ہے تو گوزے یہی تو میں چاہتا ہوں پوائنٹ نمبر ون جتنی جہادی سنسٹھن ہے جیسے بولا اسے ٹی پی نے بولا کہ ایک سوٹ اسی ٹریسٹ ارگنائیشن ہے سب کو بین کرنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں آئی ایر ایف کو بین کیا گیا ہے کیوں نہیں پیس ٹی وی جاکر نائک کا بین کیا گیا ہے کیوں نہیں بین کیا گیا ہے کیونکہ دوشتی کرن راجیت میں ہمت نہیں تھا پولٹیکل سسٹم کو بین کرنے کے ساتھ ساتھ وہ لوگ اس کے ساتھ انوالڈ ہیں ان کو اٹھا کر کے جیل کے اندر بھیجے وہی میں آ رہا ہوں کی کسی بھی سنسٹھا کا بوس ہوتا ہے آپ بین کرو ان کے بوس کو پک اپ کرو فاسٹ ٹریک کوٹ کے تحت ان کو ان کے پر کاروائی کرو اور کیپٹل پنشمنٹ دو دوسرا چیز جیسے میں نے کہا تھا ناچ بندریا ناچ پیسہ دے وہ پانچ جب پیسہ پھیکتے ہیں تو یہ ہندوستان میں کئی جائچند ہیں جو اپنا ایمان بیشنے کے لئے تیار ہیں including ہندوست بالکل including ہندوست تو یہ جو ٹیرر فنڈنگ بیدیش سے آتا ہے اب زبیر کو سن سن رہے ہیں کہ دو دو کروڑ کا فنڈنگ آیا ہے کس لیے بھائی یہاں ایک فوجی اگنی پتھ میں بچارہ چالیس ڈار ملے گا ہم لوگ جب سینہ میں دوزار دس میں میں ریٹائر کیا کتنا پی آیا آتا تھا 1.10 1.20 لیکس کروڑوں کا سپنا کیسے دیکھ سکتے تھے دو دو کروڑ جبیر کو آتا ہے کس لیے پرپاگنڈا کرنے کے لئے گجوائے ہند گجوائے ہند بدیش سے پیسہ آ رہا ہے تو جو ٹیرر فنڈنگ ہے آئی انٹیلیجنس مادیم سے جو سسپیکٹے لوگ ان کا بیک اکاؤنٹ مونیٹر کرو حوالہ ٹینجیکشنز ہم سب جانتے حوالہ آپریٹر کون کون ہے ان کے مادیم سے مسئلہ نکالو ان پر حرکت کرو آئی بی نیٹورک کے مادیم سے رو کے مادیم سے یہ جتنے آتنکی ہیں زوبیرن کمپنی ان کا لنکیج کہاں کہاں کیسے ہے کس کڑی سے وہ جڑے ہوئے ہیں یہ سب ہیں پارٹ آف ٹیرر سٹرکچر زوبیر ایسے سے لوگ تو فرنٹ مین ہیں پیچھے کون آکا ہے صحیح بات ہے ایسے ایک راج کپور کا راج کمار کا پکچر تھا اس کا خالی وائٹ جوتہ دکھاتا تو یہ جوتہ تو خالی وائٹ دکھائی پڑ رہا ہے آدمی کون ہے اس کے بعد جو جوڈیشل سسٹم میں کچھ میں کوئی ایڈورس کمنٹ نہیں دے رہا ہوں لیکن جو سچ ہے وہ میں بول رہا ہوں کہ جو جوڈیشل سسٹم میں ریمیڈیل میجرز کی جیورت ہے ریویو کرنے کی جیورت ہے جو جوویر کو کہا جا رہا ہے فری کر دیا جاتا ہے کہ صبح میں چھے بجے آٹھ بجے سے پہلے فری کر دو فریڈم اف سپیچ ہے ٹویٹ کرنے پہ ہم روک نہیں لگا سکتے ٹویٹ کرنے پہ روک نہیں لگا سکتے یہ تو مانتا ہوں میں بہر لیکن راست ہیت میں آپ پرووک کر کے دنگا پھیلانے کی کوشش کیجئے گا وہ بھی پربیٹ ہوگا ایک لکشمنٹ ریکھا ہے جہاں آپ کراس نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے جوڈیشلی میں بھی ریویو کرنے کی جیورت ہے نوپور کو آپ ایک جگہ نہیں ٹانسلر کر رہے ہیں اور زبیر کو کر دیا اس کو ریویو کرنے کی جیورت ہے فاسٹ ٹیک کوٹ بنانے کی جیورت ہے یدی کساب کو ٹرائل کرنے میں دس سال سے بارہ سال سے زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے اور ہم لوگ بٹر چکن کھاتا ہوگا بریانی کھاتا ہوگا انکم ٹیکس پیر کے مادین سے وہ دماد تھوڑی ہے دو مہنے کے اندر میں سب کچھ نپٹ کر کے ختم ایک مہینہ جی ایویڈنس یہ ہے اور آج کل تو سوشل میڈیا کا جمانہ ہے یہ رہا ہے ایویڈنس بول تھک اب وہ جو بولا کی میں اپنا پورا پروپٹی لگ دوں گا وہ تو بول رہا ہے صحیح بات ہے آپ کے پاس اس سے زیادہ ایویڈنس کیا چاہیے لٹکاؤ ایک مہینے کے اندر لٹکاؤ ایویڈنس کی ٹرائل کرو اس کے بعد کیپٹل پنشمنٹ کے الگ الگ سروپ ہو سکتے ہیں آؤٹ اف انڈیا یا انڈمانس میں جو ڈیزرٹی ڈیڈنس ہے انہوں میں سٹل کرو ایک آپشن ہے مدرسہ کو پوری طرح سے بین کرو مسجد جس مسجد سے فرائیڈے کو نکل کے لوگ دنگا کرتے ہیں اس کو بین کرو تالہ لگا دو مولیو کو ارشت کرو مولیو کو دے سے باہر نکال کے پھیکو تو اس کے بعد اس دیش میں سب سے بڑی سمسیہ رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کئی کارنوں سے ہندو کو ہمیشہ مسلمان کمجور سمجھے ہیں اور اس سوچ کو مضبوط کرنے میں پولٹیکل پارٹیز کا ہاتھ ہے کیونکہ وہ تشتی کرن کے راجنیتی میں جب ایک چھوٹا سا اگزامپل دیتا ہوں جب ایکس پریزیڈٹ وہاں نے منمون سنگ جی سے پوچھا کہ آپ پاکستان ہم بھی جانتے ہیں اور آپ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان نے کیا دوہزار آٹھ میں محمد محمد جو پرہا کیوں نہیں حرکت کیا پاکستان کے قلعہ منمون سنگ کرتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اندر مسلمانوں کو غلط سندیش جائے گا مسلمان ناراض ہو جائیں گے مطلب اس سمیں دوہزار آٹھ کے بعد ایئر فورس چیف گئے کہ ہم ریڈی فر کاؤنٹر سٹرائک مجھے پرمیشن دیا جائے بنا کر دیا گیا فائل کو دبا دیا گیا دبا دیا گا فائل کو جب اس طرح سے آپ بہیو کرتے ہیں تو مسلمس کو صحیح ملتا ہے تو ہندوز کو مجبوط ہونا پڑے گا ہندوز کو ہندو کا ٹیمپل کا انکم چڑھاوہ ڈونیشن سرکار لیتی ہے مسجد کا کیوں نہیں لیتی بھائی چرچ کا کیوں نہیں لیتی ہے وہ پولٹس گر بڑھ ہو جائے گا کیوں نہیں لیتی اور ہندو میں تو ہندو بیوکوف ہے آپ اس دبا میں ڈالتے کیوں ہو صحیح بات ہے مندر کو ہلپ پرنا کئی طریقے ہیں میں ٹی وی پر نہیں بول سکتا آپ کے سامنے نہیں بول سکتا میرا اشارہ سمجھ رہے ہوگے صحیح بات ہے کیوں ڈونیٹ کرتے ہو باکس میں اس کے بعد آتے تو ہندوز کو اپنے آپ کو ریکنائز کرنا پڑے گا بینہ بھائی ہوتا پریت گوشائیں دلسی داس نے کہا بینہ بھائی کے پریت نہیں ہوتا اگلا سمجھے گا ہندوز ویک ہے تو تو کرے گا نپل بیچاری کو گلتی سرطن سے جدہ اور تو جاکردائی کا سرطن سے جدہ کرو نا صحیح بات ہے اس نے یہ تو بتایا سب کو تو ہندوز کیوں نہیں اپنا ان کا جو حق ہے وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے بعد جو جو جتنے بھی لاؤس ہوتے ہیں جتنے دنگے ہوتے ہیں شکروبار کو اس چھیتر کے جتنے مسلمان ہیں ان سے بھرپائی کیا جائے جیسے یوگی جی کرتے ہیں جیسے یوگی جی جو ہندوستان کے اندر جو ٹریٹر ہیں دیکھئے پاکستان سے خطرہ ہم کو سمجھ میں آتا ہے ہم capable ہیں look after کرنے کے لئے چیز سے بھی سمجھتا ہے لیکن آپ کے گھر کے اندر دی ساپ چھپا ہوا ہے تو آپ کیسے لوگی کرو گے کس بل میں گھوسا ہوا ہے اور رات کو نکل کے کیسے کب دسے گا آپ کو پتا نہیں ہے تو تو سب سے خطرنا کسی تھی ہے تو یہ جو 2.5 front scenario جنرل راوت نے سی ڈی ایس نے بات کیا تھا یہ half front یہ ہے تو جتنے آتنکوادی ہیں ان کو سوٹ آؤٹ کرنے کی جرورت ہے ان کو پوری طرح سے دھوست کرنے کی جرورت ہے میں بہت کیرفولی شبدوں کا استعمال کر رہا ہوں کیونکہ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ دھوست کرنے کی جرورت ہے ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں دوہزار آٹھ میں کانگریس نے نیرو پڑیوار نے ایک موئیو سائن کیا چین کے ساتھ اس کا ٹیکسٹ کہاں ہے راستی سرکشہ کا یہ معاملہ ہے کیا سرکار کے پاس اس کا ٹیکسٹ ہے کیوں نہیں ہے کیا یہ راست درو نہیں ہے دیس کے سامنے کیوں نہیں ہے یہ راست درو نہیں ہے کہ آپ دشمن دیس کے ساتھ جا کے ایک سیکرٹ ڈیل کرتے ہیں کیوں کیا ڈیل یہ اب سمجھ میں آتا ہے جب ڈوکلام میں راہول گاندی جا کے ڈینر کھاتا ہے چینیز ایمیٹر کے ساتھ تو کیا ہے راست درو نہیں ہے ان لوگوں کو چندھت کر کے کاروائی کرنے کی جوت ہے پھر ایک اور بیدو میں بہت سیریس میٹر بولنے جا رہا ہوں ایک ایسا دیش میں موساد کی طرح ایک ایسا سیکریٹ اگنائیشن ہونا چاہیے جو انجائی چندوں کو بھارت ماتا کو انجائی چندوں سے مکتی دلائے within matter of hours صحیح بات ہے within matter of hours اس کے بیان نہیں بولوں گا انہیں تو کنٹروورسی ہوگا گھنٹوں میں بھارت ماتا کو مکتی جان کی جوت ہے اور سب سے بڑی بات جو میں کہنے جا رہا ہوں جس پہ آپ میرے سے بہت بار disagree کرتے ہو لیکن میں پھر بولوں گا at the cost of reputation اس دیش کو سرچی تکنا ہے مجھے مسلمانوں سے چڑ نہیں ہے کچھ میرے اچھے دوست ہیں بیہار کے مسلمان بھائی بڑے اچھے ہیں close ہیں مجھے قسٹ ہے آپ کی جہادی سوچ سے مجھے قسٹ ہے جب آپ پاکستان کے لیے ایجنٹ کا کام کرتے ہو مجھے قسٹ ہے جب تیرنگا کا اپمان کرتے ہو مجھے قسٹ ہے جب پرو پاکستان سلوگن اٹھاتے ہو جب آپ گجوائے ہند کا سوچتے ہو جب مجھے قسٹ ہے جب آپ تیرر سٹرکچر کا حصہ ہوتے ہو جب مجھے قسٹ ہے جب آپ دنگا کرتے ہو اور تب مودی جی کو فسانے کی کوشش کرتے ہو تب مجھے کسٹ ہے تو اس کا ایک ہی سلوشن ہے اور مجھے کوئی سلوشن نظر نہیں آتا مسلمانوں کا رائٹ ٹو ووٹ چھن لیا جائے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے ورشتت ہو کر کے ساری چیزوں کے اوپر روشری ڈالی اور ایک بہت اچھا پریزنٹیشن تھا بہت نئی چیز بات جو ہے وہ سننے اور سمجھنے کو ملی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے دھنیواد